موسیقی 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 شیط کسی چینج ہو رہا ہے موسیقی 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 زیرا لونگیں باڈیان پھول یہ میں نے چھوٹی الہچی اور بڑی الہچی پیسی لیے اور دارچین میں نے یہاں کوٹ لیے تھوڑی کیونکہ یہ کافی گرائنڈر میں پھس جاتی ہے اس کے جو یہ ونگز ہیں تو صحیح سے نہیں کرتی گرائنڈ یہ ساری چیزیں ڈال کے میں ملہاری تی گرم مسالہ تھوڑی در باہر رکھوں گی اس کو پیس کے تاکہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے پھر اس کو میں جار میں ڈال لیں گے در دس خوشبو آ رہی ہے گرم مسالے کی آپ سوچ نہیں سکتے مزار سے جو گرم مسالہ لیں گے اس کی خوشبو میں بہت فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے میں سب میں ملہا رہی ہیں دارچین میں نے آخر میں پیسی تھی لوگ جیفل اور جوویتری بھی ڈالتا ہے اگر آپ کے پاس ہیں نٹ میکس وغیرہ تو آپ ڈال لیں میرے پاس صرف پیسا و جائفل ہے جوویتری نہیں ہے تو میں وہ ایڈ کر لوں اس میں بہت زمین خوشبو آ رہی ہے بزار والا گرم مسالہ کر ڈالیں تو سالن کی شکر کالی کالی سے ہو جاتی ہے اس لئے کوشش کر کے گھر میں ہی بنا لیں کوئی بھی یوٹیوب سے دیکھ لیں کانٹیٹی کانٹیٹی میٹر کرتی ہے اس میں میں نے اس کیا سے بنا لیا موسیقی یہ لیسے ند رکھ ہے میں نے پیس کے رکھا ہے لیسے ند رکھ ڈالنا ہے موسیقی میں زیرا بھی ڈال دیتی ہوں آئل میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بناؤں موسیقی میں نے پاس موسیقی بڑے رکھے رکھے رہے تھے تو میں نے سوچا ان کو فریزر سے نکال کے گرم پانے میں ڈال دوں اور پھر میں بنا ہوں منگوچیاں منگوچیاں بہت آسان سی ریسپی ہے موسیقی بڑیاں بنتی ہیں کوئی سٹیم میں بناتا ہے کوئی فرائے کرتا ہے اس کے بعد سالن بنا کے اس میں ڈال دیتے ہیں لائٹ سا سالن ہوتا ہے وہ بہت جلدی بن جاتا ہے تو میں پاس ہی بنی بھی تھی تو اس لئے بہت آسانی سے بن جائے گا میں سوچا اچھ یہ ہی کر لوں بس ہی گرم پانے میں میں نے ڈال دیں کیونکہ فریز کی نہیں تھی فرائن کو نکال کے تھوڑی در چھوڑ دوں گی وہ نہ ٹوٹ جائیں گی تو اس ٹینر میں ہی چھوڑ دیا کر رہے ہیں جب تک سالن وغیرہ بھونوں گی اس وقت تک ہی بن جائے گا سالن یہ ہماری گرمیوں کی یاد ہے مائی نانی بنایا کرتی تھی گرمیوں میں ہمارے بچپن میں گرمی بھی بہت پڑتی تھی تو یہ لائٹ ساسالن بہت اچھا لگتا تھا کھانا دار سے باتیں اس وقت اتنے زیادہ وہ نہیں تھا بس تھنڈے فرش پہ لیٹ جانا یہ ہی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی اتنے زیادہ اسی وغیرہ کبھی وہ رواج نہیں تھا تو اچھا لگتا تھا ہلکا ساسالن کھاؤ اور تھنڈے فرش پہ پوچھا دے کے لیٹ جاؤ پردے ڈال کے گیلا کپڑا پنکھے پہ ڈال کے تھنڈے ہالے کے لیٹ جاؤ تو یہ مگوچیا دیکھ کے مجھے اس طرح کا بچپن یاد آتا ہے ساری باتیں یاد آتی ہیں کس طرح سے یہ سب کچھ ہوتا تھا اب سب میس کرتے ہیں وہ چڑھیائیں بول رہی ہوتی تھی گرمی سے تو بس آج یہی بنا رہی ہوں بچپن کی یاد میں اس میڈیم سائز کی پیاس لے لیے میں فرائے کر رہی ہوں اسے کورنے کے لیے ہوتا ہے اس کو لال کر کے دہی میں ڈالوئی تقریبا ہاں دے کپ سے زیادہ تھوڑا سا دہی لیا ہے اس میں جائے گا لسل مجرک چائے کا چمچہ چھوٹے چائے کا چمچہ جو ہوتا ہے چائے چھوٹا والا اور نمک لال مرچ حلدی دھنیا اور گرم مسالہ اس کے شوربے میں جائے گا اور کسوری میتھی اس کے شوربے میں ہیں بڑے اگر آپ کے پاس بنے ہوئے ہیں تو اسی کو یوز کر لیے مسالہ کو چار پانچ گھنٹے بھگو دیں اور اس میں لسل ادرک گرم مسالہ نمک ڈال کے گرائنڈ کر لیں اور بڑے بنا لیں ہری مرچے ڈال دیں ہری مرچوں سے بہت اچھا پیس جاتا ہے بڑوں میں اگر یہ سالن جو ہے اسی طرح سے اگر میں پیاز لال کر کے نکال کے اس کو سہی میں ڈال کے گرائنڈ کر لوں گی لسل ادرک ڈالوں گی اور یہ مسالہ ڈال دوں گی اب اس مسالے میں پانی ڈال دوں گی تاکہ جب ایٹ کروں اس کو آئل میں پہ جلے نا دھنیا تھوڑا سا زیادہ ہے لال مرچ سے اور گرم مسالہ ہے نمک خلدی بس اور کسوری میتھی ڈال دیں گے پھر بڑے شوربہ اس کا بلکل پتلا سا ہوتا ہے بہت پتلا شوربہ ہوتا ہے اور بڑیاں اس میں ڈال دیں گے بڑیاں بھی شوربہ چوس لیتی ہیں اس لئے بہت احتیاط سے اس طرح سے بنانا ہوتا ہے کہ شوربہ اس کا زیادہ بنایاں اور ہو سکے تو کھانے کے وقت ہی بڑیاں شوربہ میں شامل کریں کیونکہ اگر میں بھی دوپیر کو بنا رہی ہوں اور شام کو ہم لوگ کھائیں گے کھانے میں تب تک تو بڑیاں اس کا سارا شوربہ چوس لیں گے تو میں کوشش کروں گی کہ زیادہ شوربہ بناوں کچھ ہو بھی نہیں سکتا میں نے دی فرسٹ کرنے کے لئے نکال دی تھی وہ بھی تھوڑی سری ٹوٹ گئی ہیں یہ میرے پاس دھائی بڑوں کے بڑے رکھے تھے تو میں آج یہ ہی یوز کر رہی ہوں کہ میں دل نیچار آج بڑیاں بنانے کا ادھر وائسٹ آف مون ڈال کو بھی گولیں چار پانچ گھنٹے ہری مرچیں لسن ادرات گرام مسالہ نمک اور لال میرچ ڈال کے گرائنڈ کر لیں یہ ہے سمپل سی ریسیپی بہت پتلا سا شوربہ بچانا ہے بلکل رنی جسے کہتے ہیں میں نے پیاس تلکی نکال لیے پیپی پٹاگل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لکھ یہاں میں نے رسن ادرات ڈال دیا وہ ایسا پانے بھی ڈال دیا میں رسن ادرات پہلے بھائنے ہوگی پھر میں اس میں مسالہ ڈال دوں گی مسالہ میں نے پانے ڈال کے رکھ لیا میں یہی سوچ رہی ہوں کہ میں مسالہ اور سالن بنا کر رکھ لوں اور بڑیاں ایسے چھوڑ دوں اور شام کو اس کو شامل کروں یہ تو بڑیاں سب کچھ چوس لیں گی پھار آسالن چوس لیں گی اس وقت سے میں صرف چھوڑ بنا کر رکھ رہی اس بار دہی میں تلی پیاس گینڈ کرنی ہے میں اس کو گرائنڈ کر لیتی ہوں یہاں مسالہ بھان رہا ہے یہاں میں نے دہی کو پیچھ لیا ہے پیاس کے لئے میں یہ میکے میں اور سوچال میں دو الگ طریقے سے بنتی ہیں منگوچی ہیں یہی کور میں کی طرح بنتی ہیں دہی پیاس والی گرائنڈ کر کے تلی پیاس کو دہی میں گرائنڈ کر لے اور ایک میں سیمپل سادہ سا مسالہ بنتا ہے بس نمک میچ خلدی والا دھنیا اس میں بہت کم ڈلتا ہے بس بلکل پچلا سا شور بہتا ہے اور ایک جگہ ایسے بنتا ہے مہوچیاں جیسے چاہے آپ بنانے جو ہوتے ہیں اس کا آپ کو اچھا لگیں مجھے یہ دہی والا زیادہ اچھا لگتا ہے ہم نے یہ بنایا ہے اور ایسے پار آگیا ہے ہم نے اس میں شامل کریں گی اس کو دھنیوں گی اچھی طریقے سے اس میں پانی ڈال کے اس کو بھی اس میں ڈال دوں گی پہلے اس کو تھوڑا سا بھول لیتی ہوں پھر میں اس میں باقی بچاوا دہی اور تلینی پیاس بیس میں شامل کرتی ہوں میں اسے پانی ڈال لیا دیکھتے ہیں ایک پر آ جائے کہ جب اویل ہے تو پھر اس کو ڈان کر کے اس میں کسوری میتھی ڈال دوں لی مگوچیں میں نے جیسے بتا رہا ہے کہ میں بلگل شام کو ایٹ کروں گے ابھی میں نہیں ایٹ کر رہی وانا وہ سب شورو چوس لیں گے یہ لیکن پھر آگے کسوری میتھی ایٹ کر دیتی کسوری میتھی سے اس کا سارا ٹیسٹ کھلتا ہے کسوری میتھی ضرور ڈالیں اس میں کھنڈویوں میں مکس سبزی میں کسوری میتھی سے بہت اچھا ہوگا مجھے میں اس کو بھون لوں گے اس میں شوربہ لگا کر میں چھوڑ دوں گے اور کھنڈویاں میں شام کو ایٹ کروں گی اب ابراہیم تو یہ کھائے گا نہیں کھنڈویاں اس کے لیے میں یہاں پلاو بنا رہی ہوں مطر گاجر کا اس میں پاس یخنی رکھی بھی تھی موسین کے لیے یخنی بنائی تھی ان کا خراب تھا تو وہ بوٹیاں تلیے شوق سے نہیں کھاتے ہیں یخنی کھاتے ہیں تو میں نے کہا تھوڑی سی اس کی یخنی لے لوں اور بوٹیاں سکندر ڈال کے اس کے لیے پلاو بنا دیں بوٹیاں میں کھلی جائیں گی ویجیٹیبل بھی آ جائے گی تو بس اس طرح سے مکس کر کے پلاو بنا دیں ابراہیم کا بھی کھانا بن جائے جائے ہمارا بھی تیار ہو جائے ہاتھ میں نے بھون گیا ہے اب اس کی فائنل رو بات میں لکھاؤں گی آپ کو کیونکہ میں بس یہاں اس کو بھون کے شوربہ لگا کے چھوڑ دیں گی شوربہ لگانے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈال دیکھیں آپ کو دکھا دیکھیں رننگ سے کنسسٹنسی ہونے چاہیے اس کی تھوڑا سا اور ڈال دیں بس میں ایک بوائل آئے گا تو میں چھوڑ دیں مانگوچیاں ڈال دیں مانگوچیاں ڈال دیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے دھائی بھڑوں کے لیے بنایا ہی تھی اس لئے چپٹی شکل میں ہیں کباب کی شکل میں جو اصل مانگوچیاں ہوتی ہیں وہ گول گول ہوتی ہیں جیسے پکوڑے ہوتے ہیں میرے دل نہیں چاہ رہا تھا وہ بنانے گا میرے پاس یہ رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو انہیں کی مانگوچیاں بنا لیتی پس میں نے یہ پانچ ویجے ڈال دی ہیں کیونکہ سکتے میں ساڑھے شہ ویجے ہم لوگ ڈینر کر لیتے ہیں میں روٹی پکانے جا رہی ہوں یہاں پر پس میں اب اس کو بوائل کر لیا تھا اس میں میں نے اس کو ایٹ کر دیا جس طرح سے ڈال سکتے ہیں یہ روٹیوں کی فائنل شیپ ہے اس میں اوائل آپ دیکھیں کام ہی میں نے ڈالا ہے اور یہ بھی کافی چوس لیتی ہیں اس لئے تو بلکل سرف کرتے ہوئے ہی شور بہالد رکھیں بڑیاں اور مگوچیاں بڑیاں بھی کچھ چیز سے بنتی ہیں بس یہ ہی سالن کی گریوی آپ نے رکھنی ہے مچھلی کے سالن کے لیے بھی کھنویوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی ابھی ابھی ہمارے تھوڑی دیر پہلے دروازے پر نوک ہوا ہماری نیبر آئے اور وہ مجھے دیکھے گئے چیز کے ہنو بیاں چیز کے میں نے کہا شیر کہوں ہوں مزددار قسم کا لگ رہا ہے نیچے کریم ہے اوپر بسکٹس کی لیے اوپر یہ ہنو بیاں کی تو مزہ آگیا گھر بیٹھے بیٹھائی میٹھی سی چیز مل گئی کھانے کو مزہ آجاتا ہے جب اچانک کچھ کھانے کی چیز آپ کے گھر میں دے جائے براہیم ساکھ سو دے ہیں آٹھ پیجے سوڑا دیا تھا ہم نے اب ہم جا رہے ہیں یہ کیک انجوائے کرنے چیز کےک میرا اسپیٹ کا ہے اکرام سے مگر لیکسنگ ٹائم ہے تو ہم اس کو انجوائے کریں گے سو جائیں گے کیک کھا کے فوراں سو جائیں گے مارے نیبرز تھے انہوں نے مجھے بھیجا تھا چیز کیک میں نے دکھایا تھا آپ کو تو پھر اب میں نے ان کی پلیٹ رٹن کرنی ہے تو میں نے کہا میں کیا بھیجو ہوں میں کافی مصروف بھی تھی بھار گئی بھی تھی ویکنڈ پہ تو وہیں سے ہم نے یہ چیزیں لی تھی جلیبی لی تھی تو میں نے کہا اس کو جلیبی اور نمک پارے ان کو بھیجتی ہوں ان کے لئے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو جائے گا تو بس اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں گی اس طرح سے ہمارے یہ نمک پارے آتے ہیں میرے اور میرے ہزبن کے فیوریٹ ہیں یہ میں تو بچپن سے بہت شوق سے نمک پارے کھاتی ہوں میرے ہزبن کو بھی اچھے لگنے لگ گئے میری وجہ سے تو میں نے کہا میں اب یہ کر کے اب اس کو میں ڈھک کر ان کو دوں گی کہ خالی پلٹ دینا تو اچھا نہیں لگتا بلکن کی فرزا پیٹنگ بلکن کی فرزا پیٹنگ ابراہیم ایسٹر بانی کے ساتھ بلکن کی فرزا پیٹنگ بلکن